اللہم صلی علی محمد نبی العمی و علیہ وسلم تسلیم ایک یتیم بچہ تھا اس کا نام عبداللہ تھا چچا نے پرورش کی تھی جب جوان ہوئے تو چچا نے اونٹ بکریاں غلام دے کر ان کی حیثیت درست کر دی تھی عبداللہ نے اسلام کی متعلق کچھ سنا اور دل میں توہید کا شو پیدا ہوا لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو عبداللہ نے چچا سے کہا پیارے چچا مجھے برسو انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا مجھے اجازت دیجئے کہ میں مسلمان ہو جاؤں چچا نے جواب دیا دیکھ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چین لوں گا تیرے بدن پر چھادر اور تہبان تک باقی نہ رہنے دوں گا عبداللہ نے جواب دیا چچا جان میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبا کروں گا شرک اور بدپرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں اب جو آپ کا منشاہ ہے کیجئے اور جو کچھ میرے قبضے میں ضرور مال وغیرہ ہیں سب کچھ سنبھال لیجئے میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہی دنیا میں چھوڑ جانا ہے اس لئے میں ان کے لئے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا عبداللہ نے یہ کہہ کر کپڑی اتار دی اور ماں کے سامنے گئے ماں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ کیا ہوا عبداللہ نے کہا میں مومن اور موہد ہو گیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں سطر پوشی کے لئے کپڑی کی ضرورت ہے مہربانی کر کے دے دیجئے ماں نے ایک کمبل دیا عبداللہ نے کمبل پڑا آدھے کا تہبند بنا لیا آدھا اوپر کر لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا حالی صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے تکھیہ لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتیزار میں بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مبارک میں آئے اسے دے کر پوچھا کہ آپ کون ہو کہا میرا نام عبدالعزا ہے فقیر و مسافر ہوں عاشق جمال اور طالب ہدایت ہو کر درد دولت آپ اونچا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے قریب ہی تہرو اور مسجد میں رہا کرو عبداللہ اصحاب صوفہ میں شامل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتا ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرآت میں مزاہمت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے کچھ نہ کہا کرو یہ تو خدا اور رسول کیلئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے عبداللہ کے سامنے غزوِ تبو کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ میں بھی راہِ خدا میں شہید ہو جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کسی درخت کا چلکہ اتار لاؤ عبداللہ لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چلکہ ان کے بازو پر باندھا اور زبان مبارک سے فرمایا الہی میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو شہادت کا طالب ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہو گئے تبوک مہنشکر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے بلال بن حارس مزنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی دفن کی قیفیت دیکھی ہے رات کا وقت تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراف تھا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ان کی لاش کو لہگ میں رکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر سے فرما رہے تھے آپ نے بائی کو مجھ سے قریب کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں انتے بھی اپنے ہاتھ سے رکھے اور پھر دعا میں فرمایا اے اللہ میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش اس قبر میں میں دفن کیا جاتا اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ